رسول کا احترام ایسے کیجئے جیسے رسول چاہتے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے جیسے قرآن چاہتا ہے ہماری جانے رسول پہ قربان ہماری زندگی رسول پہ قربان ہمارا جسم ہمارا بدن ہماری دل کی دھڑکن ہمارے بدن میں دوڑتے ہوئے لہو کا ہر قطرہ رسول کے اوپر قربان ہے توہین رسول کرنے والے کے اوپر اللہ یہاں بھی عذاب نازل فرمائے وہاں بھی عذاب نازل فرمائے لیکن میرے مسلمان بھائیوں میرے مسلمان جوانوں میرے مسلمان نوجوانوں اللہ کو آپ مانتے ہیں رسول کو آپ مانتے ہیں قرآن کو آپ مانتے ہیں تو ہم اپنی بات آپ ہی سے عرض کر سکتے ہیں جو مانتے ہی نہیں ہے ان کے مو بھی کیا لگنا قرآن کی تعلیمات سے آشنا ہوئیے اپنے جذبات پہ چلنے کا نام اسلام نہیں ہے قرآن کی تعلیمات کے زیر اثر چلیے تو اسلام کہا جائے گا اور قرآن مجید میں تعلیم کیا دی ہے اہل ایمان سے قرآن گفتگو کر رہا ہے وَلَا تَصُبُّ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ دیکھو یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہیں جن کو بھی مانتے ہیں ان کو کبھی بھی برا بھلا مت کہنا اس لیے کہ اگر تم نے ان کو برا بھلا کہا جن کو یہ مانتے ہیں تو پلٹ کے یہ تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے سورہ مبارکہ انعام کی آیت ہے صاف صاف اعلان ہے کہ اپنی عقیدتیں اپنی آستھائیں منوانے کے لیے دوسرے کے عقیدت اور آستھاؤں کا کبھی مزاق نہیں بنانا چاہیے اللہ کا ذکر کیجئے مگر کسی کے بھگوان کی توہین نہ کیجئے رسول کا تذکرہ فرمائیے مگر رام جی کا مزاق نہ اڑائیے فوارہ منوائیے مگر شیولنگ کی توہین نہ کیجئے اس لیے کہ اگر آپ جن چیزوں پر ان کی آستھا ہے ان کو برا بھلا کہیں گے تو پلٹ کے پھر وہ آپ کی عقیدتوں کو برا بھلا کہیں گے آپ کی آستھاؤں کو برا بھلا کہیں گے یہ اللہ کی تعلیم ہے رسول کی تعلیم ہے قرآن مجید کی تعلیم ہے جس طریقے سے بھی رسول کے دشمن کے مقابلے پر کھڑا ہونا ہو کھڑے ہوئیے ان پر ہماری جانیا قربان ہماری زندگی قربان بلکل کھڑے ہوئیے مگر ایسے کھڑے مت ہوئیے جیسے دشمن چاہتا ہے ایسے کھڑے ہوئیے جیسے اللہ چاہتا ہے جیسے اسلام چاہتا ہے جیسے رسول چاہتے ہیں جیسے ہم سے ہمارا دین چاہتا ہے ہاتھوں میں رکھے ہوئے پتھر کو مارنے سے اگر آپ کو یقین ہے کہ ہماری جان بچ جائے گی لیکن ساتھ میں یہ بھی یقین ہے کہ ہم تو بچ جائیں گے جمعہ کا دن بدنام ہو جائے گا ہم تو بچ جائیں گے جمعہ کی نماز بدنام ہو جائے گی تو پتھروں کو روک لیجئے لاتھیاں کھا لیجئے اللہ کی نظر میں آپ یہاں بھی مجاہد کہلائیں گے وہاں بھی مجاہد کہلائیں گے رسول کے دشمن کے مقابلے پر ایسے کھڑے ہونا چاہیے جیسے رسول چاہتے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے جیسے قرآن چاہتا ہے ہماری جانے قربان ہماری زندگی قربان رسول کے نام کے اوپر رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے رسول سے اونچا کوئی نہیں ہے رسول سے بلند کوئی نہیں ہے مگر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا استعمال کسی سیاست کے لیے نہ ہو رہا ہو لوگ ہمیں دنگائی ہی دیکھنا چاہتے ہیں یہی شور مچانا چاہتے ہیں کہ یہ دنگائی ہیں یہ برے ہیں یہ غلط ہیں یہ فتین ہیں یہ فتنہ گر ہیں ہمیں کردار ایسا پیش کرنا ہے کہ لوگوں کو لگے کہ ہاں یہ رسول کے ماننے والے ہیں یہ قرآن مجید کے ماننے والے ہیں یہ خدا کے ماننے والے ہیں بس یہ میری چھوٹی سی درخواست تھی